دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم مغل صاحب دو کروڑ پیار بلکل بلکہ ان میں سے ہم تین ازار زیادہ بھی بتا رہے ہیں تین لاکھ زیادہ بتا رہے ہیں دو کروڑ پیار یہ سپر مارکیٹ ٹوٹل ٹیکس دیتی ہے سالانہ اور آپ سولتیں یہ ماشاءاللہ گلو گلزارہ یہاں پر ہم بیٹھیں یہ آپ کے لیے سولتیں یہ آپ کی گاہ کی بڑھانے کے لیے اس سے صاف ستری مارکیٹ مجھے پاکستان میں بتا دیں اور کیا سولت دے گو بلکہ دنیا میں یہ گزارش کر دوں کہ یہ اس میں سے آدھا زیادہ ہم اپنے طور پر یہ کرتے ہیں یہ سی ڈی اے کا کیا ہونے آدھے سے زیادہ ہم نے مارکیٹ والوں نے خود کیا ہوا ہے میں جو ٹیکس کی بات ہو رہی تھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کروڑ ستانوے لاکھ کا جو فگر ہمیں دیا جا رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ٹیکسز ہماری مارکیٹ سے جاتے ہیں وہ میکموں میں جاتے ہیں وہ وہی تو قومی خزانے کو نقصان پچھا رہے ہیں میں آپ کی وساطت سے یہ تو تو آپ جو ٹیکس ریٹرن بڑھتے ہیں یہ وہ فگر ہیں یہ درمیان میں اس میں کوئی ہے ہی نہیں ہے درمیان میں میڈل مین کوئی نہیں ہے اس میں سیلز ٹیکس اس میں انکم ٹیکس اس میں دونوں چیزیں دونوں چیزیں کاؤنٹ کر کے آپ نے کہی نا تو اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں چونکہ میکمے کی مداخلت ہے تو میکمے کی جانبر مداخلت ہے ملک رب نواز صاحب کو دیں ملک صاحب آپ ماشاءاللہ اس سے بھی بڑی بارکیٹ کے صدر ہیں بتیس لاکھ روپے آپ ٹیکس دیتے ہیں سالانہ ج بتیس لاکھ تو نہیں دیتے ہیں یہ فگر بالکل غلط ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ٹیکس گورنمنٹ کو جاتا ہے اس سے چار گناہ زیادہ میکمہ خود جو ہے نہ کھا جاتا ہے وہ اس طرح کھا جاتا ہے سب سے پہلی میں اس کو یہ مثال دوں کہ اردو میں آج تک ان سے ایک گورنمنٹ سے فارم نہیں چھپ سکا تین تین ہزار روپے صرف فارم ان کی انہی کے دفتر کا بندہ وہ فارم فیل کرتا ہے وہ کس بات میں جاتے ہیں کیونہ آسان طریقہ بنائیں وہ جو تین تین ہزار روپے جو صرف فارم فیل کرنے کا دے رہے ہیں وہ سیدھا گورنمنٹ کو چلا جائے اس کے علاوہ جو خود وہ دفتر پر بیٹھ کے بندے کو اسیسمنٹ بنوا کے دیتے ہیں وہ اپنے حساب سے اس اس کو وہ چیک بھی نہیں کرتے اس کو وہ کسی طرح آپ نے اسیپٹ کر لیتے ہیں وہ ساری ملی بقت اسی کے درمیان میں ہے نا کیوں نہ وہ ٹیکس ٹیک نظام نہیں تو ملک صاحب اس اس ملی بقت کا تو آسان ترین طریقہ ہے نا جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ موبائل فون ہے نا جہاں پہ گورنمنٹ پروٹیک یعنی پروائیڈ اپرووڈ سیلڈ قسم کی وہ مشین لگی ہو میں آپ سے کوٹ لینے آیا آپ نے اس کو ریجسٹر کیا اس نے کوئی حاج کے لیے بھی تو کمپیوٹر لگاوا تھا حاج کے لیے ب تو سارا سسٹم بڑا اور کرپشن کے لیے آج وزیر صاحب بھی گئے خدا کا واسطہ ہمیں اس طرف نہ لے جائے کون سے ادارے میں کرپشن لے گئے میرے بھائی لیکن ایک بات ہوئی نا آپ لوگ بیسکلی میں جاتا ہوں کرپشن کر کون جاتا ہے ہمیں یہ تو بتایا جائے کہ کرپشن کون جاتا ہے سوال صرف اتنا یہاں پہ کہ ٹیکس کی جو ویلڈ بینک سے جاتے ہیں آپ کو کر دے آئی ایم اپ سے جاتے ہیں پیسے لینے کے لیے وہاں پہ تیرا قسم کی فیزبیلٹی بنوا کے لے جاتے ہیں جسے ٹیکس مسئول کرنے ہیں اس سے کیونے بیٹھ کے بات کریں یہ ایک بات ہے اچھا مرد صاحب آپ خود کسان ٹیکس دیتے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے اس کا سامن کیا بتائیں مرد صاحب ماشاءاللہ آپ تاجروں کے لیے بڑا کام بھی کرتے ہیں بڑا اللہ نے آپ پر کرم بھی کیا آپ خود کتنا سالانہ ٹیکس دیتے ہیں سار میرا اس وقت کم کم تیس پہنتی سازار بھی ٹیکس ہے میرا اپنا سالانہ سالانہ سار میرا اپنا پرسنلی پہنتی سازار بلکل میری چھوٹے سے دو پوائنٹ ہیں شاپس ہیں چھوٹی سی اور دو اپنے پہنتی سازار بھی میں دے رہا ہوں خود یہاں یونائٹڈ بیکری ہے یہاں میسٹر بکس ہے یہاں پر یہ منچیز ہے یہ سارے آپ کا کیا خیال ہے یہ لاکھ روپیہ نہیں کماتے ان کی انکم کو کم ہے مشتاق بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکس کے اصل میں جو نظام میں اندر خرابی ہے نہیں نظام میں جو ٹیکس دے یہ داکومنٹس ہیں سار وہ ٹیکس دے رہی ہیں اپی آر کے داکومنٹس ہیں سار میں نے جو ٹوٹر صحیح سار نہیں لی یہ چھے ہفتے لگا کے کسی کو بٹھا دیں یہ داکومنٹ انہوں نے پتا کیا ہے آج تک لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ آر جی ایس ٹی ہے کیا اگر یہ نہیں بتایا چھپایا جھوٹ ہے تو یہ ہم کیسے مان لیں یہ سچ ہے میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ سب جھوٹ ہے اس میک میں نے تباہ کر دیا ہے ملک کو آپ کی سپر مارکیٹ ہمارے جو ٹیکس کے کاغذات میں بیس لاکھ رپیہ دیتی ہے آپ مجھے یہ بتائیں آپ بھی ایک بڑی دکان کے مالک ہیں میں بتاتا ہوں جہاں تک سیل ٹیکس کی بات ہے میں پچھلے آٹھ سالوں سے چالیس لاکھ روپے سیل ٹیکس جمع کرا چکا ہوں پچھلے آٹھ سالوں میں اچھا سیل ٹیکس کتابوں پہ نہیں ہوتا میرا بکس کا کاربار ہے اگر میں کوئی سپلائی کرتا ہوں تو اس پہ ٹیکس ہے وہ میں دے رہا ہوں انکم ٹیکس میں ایک لاکھ روپے سے زیادہ ہے ایک لاکھ سات ہزار ہے یا آٹھ ہزار ہے پر ایئر لیکن میں افسوس کے ساتھ کہوں گا میرا ٹیکس جا کہاں رہا ہے یہاں پہ ڈویلممنٹ تو ہوتی ہے ایک پلارٹ بیچ کے یہاں ڈویلممنٹ میرے ٹیکس سے تو نہیں ہوتی ہے اسلام پلارٹ ختم ہو رہے ہیں اسپطال بنایا ہے اس طرف ہم جانا نہیں جاتے ہیں ہم یہ جانی ہو رہے ہیں نسرل بھائی اس طرف ہم جانا نہیں جاتے ہیں میرا تو سوال یہ ہے اب تو ابھی تک پلارٹ سے آپ نے بیچ کے سارا کچھ گزارہ کر لیا اب آگے پلارٹ بھی ختم ہو رہے ہیں آپ اس شہر کو چلائیں گے کیسے وہی تو کہہ رہا ہوں یہی سب ہے آپ جی اپنا طرف ارفان امان جی ٹریڈر ویڈفیر ایرسیشن سپر مارکیٹ کا میں میں رکن ہوں آپ کا ٹیکس کا جو موضوع ہے ٹیکس دینے کو ہر دکاندار تیار ہے پورا ملک تیار ہے مگر ٹیکس لینے کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ آئی ایم ایف کے پاس سے جو لون آتا ہے ورلڈ بینک کے پاس جو لون آتا ہے عوام کو اس کا حساب چاہیے یہ پیسہ جاتا کہاں ہیں منسٹروں کی گاڑیوں پہ منسٹروں کے باہر کے چکروں پہ اس لیے ہم پہ ٹیکسز اپنے بڑھائیں منسٹروں پہ نہیں جاتا اور جگہ جاتا وزیراعظم پہ جاتا ایس سولہ بھی آتے ہیں ایس سولہ بھی آتے ہیں خالی ایک ہی طرف انہا نا آخر افغانستان کو بھی آزاد کرانا ہوتا ہے لیکن شہیر کو آزاد نہیں کرانا افغانستان کو آشانہ نہیں جائیے افغانستان کو آزاد نہیں جائیے ہماری اپنی آزادی خطر میں پڑ گئی ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو ٹیکس نہیں دیتے تاجر آپ کیوں کہ ان کے نمائن دیں کیا ان کو سزا نہیں ہونی چاہیے ان کا محاسبہ نہیں ہونی چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے پچیس ہزار پے کا ایک ملازم جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے لیکن کروڑوں روپے کمانے والے تاجت طبقہ ہے وہ یہ آگے سے سوال کر رہا ہے آپ کی شکل میں کہ ہمیں ملتا کیا ہے کون سی ایسی نعمت ہے جو آپ کے پاس اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں میں اس کا بہترین جواب ہے کہ سر سب سے پہلے ہمارے ملک کی جڑوں میں گھس چکی ہے کرپشن ختم کریں جب تک کرپشن ختم نہیں کریں گے کوئی معاملہ ملک کا سیدھا نہیں ہوگا کرپشن نہیں کرنا یہاں بیٹھ کے میں اور مشتاق بوئی ویلویدہ لاس پیپل کے ہم کہیں گے کرپشن نہیں ہے کرپشن ہے بہت زیادہ ہے خدا کے لیے اس کو ختم کریں لیکن میں جب ٹیکس دوں گا جب کھری میں اس کے سر پہ بیٹھوں مانا کہ کرپشن جو نہیں ختم کی سارا مارکیٹ میں پندہ گیارہ میٹر لگنے تھے بجلی کے میں ایک زارج کرو گیارہ میٹر لگنے تھے بجلی کے انہوں نے کہا سی ڈی اے نے بائیس لاکھ روپیہ وابڈا کو جمع کروایا آئیسکو کو جمع کروایا دو سال ہوگے وہ میٹر نہیں لگا رہے نئے ایس ڈی او صاحب آئے ہیں وہ انہوں نے کہا جناب علی کہ ہمیں پنہ ہزار پر میٹر رشوت دے تو تب جا کے لگیں گے ہم نے جناب جب متعلقہ حکام سے بات کی انہوں نے جناب چھ ہزار پر میں ہمارے میٹر وہ لگوا دیئے بجلی چوری کی ڈالی انہوں نے کہا تار چوری کی ڈالی کیا 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 نہیں کیا انہوں نے چھ ہزار میں انہوں نے ممکن بنا دیا اگر ہمارے لوگ اس پہ ایگری ہو جاتے رشوت دینے پہ تو یہ حکومتی غزارے کا پیسٹ کس کی جیس میں گیا اتنی سی گزارش ہے کہ آخر آخر کون سے فرشتے آئیں گے اس ملک میں جو ٹھیک گئے جب اپنی پالیسیاں خود بنائیں گے جو اس سے پہلے بھی ملکی آلات کو دے باہی ہے ہم خدا کی قسم نہیں چاہتے کہ بھیق مانگے ہم کسی بھی دوسری قوت سے ہم اپنے خوددار قوم ہیں ہم اپنے ملک کے لیے آپ کو ہمیں جوتیاں تو پڑھتی ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے لوگ تو دیتے نہیں ہیں ہم سے مانگنے کے لیے آپ آلاتے ہیں ہم کم کہتے ہیں ہمارا کبھی مطلبان یہ پبلک کا مدال پر نہیں ہے سر میں سپر مارکیٹ ملک سواروں کے لیے لوگوں نے اپنے زیور تھے سب سے زیادہ تاجروں نے سب سے زیادہ پیسے دیکھے زدگان میں جا کے دیکھ لیں زلزلہ وہ ٹیکس نہیں ہے وہ تو چیریٹی ہے نہیں نہیں وہ ٹیکس پر نا ہمارا کی قسم امران خان یہاں پر آیا سرابزدگان میں میں نے بکلا زمہ کیا اچھا باس ہونے اگر امران خان آر جی ایسٹی لگائے تو مان لیں گے نہیں ہے کوئی بھی آر جی ایسٹی لگائے ہم نے کوئی تیار رہی ہیں اس لیے ٹیکس نہیں مہنا ویسے اخراج کر دیمی ہے سچ دکھانے سے مزا آتا ہے چینہ کی طرح یہاں کیوں نہیں ہوتا سزائے موت کیوں نہیں ہوتی کرپشن پہ آج سزائے موت ہماری قومی اسمبلی کرے کرپشن پہ خدا کی قسم ٹیکس کی ضرورت نہیں پڑے گی اتنا پاکستان میں ایسے خالی ہو جائے گا جو بچیں گے وہ آرام کریں گے جو بچیں گے نا قسم خدا کی ملک کو سمار دیں گے ہم نے یہ بتائیں کہ کون سی شخصیت ملک میں آجائے جس پر اعتبات کرتے ہیں جیسے رات کو کوئی اماندار شخص آجائے ایسے نہیں ہوتا نا آپ بلکل بجا کرمانے ہیں یہ کہیں سے شروع کرنا پڑے گا لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں ہمارے تاجروں کا قوز ہے ہم نے ہر جگہ قرمانی دی ہے ہر فورم پہ وہ جنگ کے حالات ہوں وہ امن کے حالات ہوں وہ سپلائز ہوں کل ہم جو چیز دس روپے کی بیچ رہے تھے تو ین تھا سات روپے گا آج بھی ہم بارہ روپے کی بیچ رہے ہیں لیکن جاننا ہے چودہ روپے گا اچھا میرا ایک مختصر سوال بلکل آپ سارے مجھے اس کا جواب دیں آپ یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ پاکستان کی ریاست کے حالات ابھی ٹھیک نہیں مواشر ٹھیک ہے نا ویسے بھی کاروبار کو اچھا نہیں ہے ابھی سرفراز بھائی یہ فرما رہے تھے کہ کم از کم یہاں سے دو کروڑ جو ہے یہ کم ہے اس سے کہیں زیادہ جاتا ہے یہ کہتے ہیں نا اور یہ کاغذوں میں ایک کروڑ ستانوے لاکھ نظر آ رہا ہے میں آپ سے اس بحث پہ نہیں علجتا یقیناً ایک کروڑ ستانوے لاکھ سے زیادہ جا رہا ہوگا آپ کے پاس کوئی طریقہ ہے کہ یہ جو زیادہ آپ کہہ رہے ہیں جا رہا ہے وہ ریاست کو جائے وہ طریقہ کیا ہے دیکھیں جی اس کا طریقہ کار یہی ہے جس طرح ملک صاحب نے فرمایا کہ اس فارم کو اتنا آسان بنا دیا جائے اتنا اردو میں آسان بنا دیا جائے خالی زبان کا مسئلہ ہے نہیں خالی زبان کا مسئلہ نہیں پھر وہ ڈرتا ہے فہم کا بھی مسئلہ ہے کہ اس کو اس میں جب اس کو اوپر خوف کی تلوار جو ہٹ جائے گی تو وہ یقیناً تو پھر آپ کے خیال میں کتنے پیسے ریاست کو جائیں گے اب یہ ایک کروڑ ستانوے لاکھ جائیں گے آپ کہہ رہے ہیں یہ پانچ سو کچھ فکر ہیں ہمارے تین سو سے کچھ سے زیادہ ادارے ہیں سوال یہ ہے جناب کہ دیکھیں جو بندہ ٹیکس دیتا ہے وہ یہ سوچتا ہے چلو مجھے اس میں سے کیا فیسلٹی میرے یہ نمبر ون یا میری ریاست کو ٹھیک ہے اب ریاست کا آل یہ ہے آپ وزراء کی تعداد بتا سکتے ہیں اس وقت کتنے ہیں جو جنڈے لے کے سامنے پھیر رہے ہیں وہ ان کی تعداد اس وقت نائنٹی سے اوپر ہے جو بغیر منسٹر سٹیٹ کا منسٹر کا جناب علی ویسے ہو دے لیے جناب منسٹر اگر پندرہ وزیر ہو جائیں کر دیں گے کوئی کمنٹ کریں نا اگر وزیر آزم دیکھی بھی آ کے کہیں کہ آج سے پندرہ وزیر آجی بلکل ہمارے پاس منٹ رہ گیا صرف ایک سر پتہ یہ بھی چلے آخری بات میں ایک بات سر یہ کر دوں یہ بتائیں آپ کے کیا کہیں بڑی معذرت کے ساتھ کہ یہ ممکن نہیں ہے ہم سے ٹیکس وصول کرنے کے لیے یہ ساٹھ ہزار پی کا کہتے ہیں منشی رکھ لو بیس ہزار کا ٹیکس دینے کے لیے یہ ناممکن ہے ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں آئے ہم تریکہ کیا ہے نا وہ کہتے ہیں دور کے ساتھ بیٹھیں تو صحیح یعنی یہ ایک فارم اردو کا بنائے منا صاحب منا صاحب منا صاحب میرا میلوڈی سے تعلق ہے پچھلے چار سال سے میلوڈی مارکیٹ ایک ریڈ زون ہے ایک ریڈ زون ہے میں آپ کو بتاتا ہوں نا لات مسجد کا سانیہ ہوا ہمیں کوئی ریڈ زون ہے ہمارا ریڈ زون ہے ہمارے ہاں کوئی فورنر کسٹمر نہیں آتا وہاں پر سیکیورٹی ٹائٹ اور لوس کے انپس لال مسجد لال مسجد کے بعد ہمارا ریڈ زون آپ پتہ کر لیے وزیرہ داخلہ سے سردیوں کے چاند دین ہوئے ہیں بجلی جا رہے ہیں رات آٹھ بجے ایک انٹے کے لیے ایک جملے سر کے یہ وطن ہمارا ہے اس کے لیے ہماری جانبی قربان ہم بالکل ٹیکس دینے کو ہنڈڈ پرسن تیار ہے اپنی بسات سے زیادہ دینے کو تیار ہے حکومت اپنی یاشیوں کا لینی آپ تمام تاجر حضرات کا بہت بہت شکریہ ٹیکس حکام کے قاقضات بھی ہم نے ناظرین آپ کو دکھائے تاجروں کی گفتگو اور ان کا موقف بھی آپ کو بتایا لائے ہیں بز میں یار سے یار خبر الگ الگ ناظرین آپ سے اجاز چاہیں گے لیکن ابھی وقفہ وقفے کے بعد آپ کی کالز بھی لیتے ہیں حاضر ہوتے ہیں موسیقا موسیقا